رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوش بھوائے یہ مختصر تعرف سکر کے رہائشی اشرف راہی کا جنہوں نے چالیس سال سے وہ فنپارے تخلیق کیے ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی حقیقت کا گمان ہونے لگے رنگوں سے کھیلنے والے مصور کی تفصیلات اس رپورٹ میں رنگ آنکھوں کی پہچان ہوتے ہیں انہیں دل فریب اور دل کش رنگوں کو اپنے ہاتھوں سے کینویس پر بکھیر کر دیدہ زیب اور دل نشی فنپارے بنانے والے یہ ہیں اشرف راہی جن کا دعویٰ ہے کہ چائے کا کب مکمل ہونے سے پہلے یہ وہ ہر شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں جن کا ان سے تقاضی کیا جائے میرا نام اشرف راہی ہے میرا تعلق سکھر سے ہے اور میں یہ پینٹنگز بناتا ہوں پائل کلر وارٹر کلر اور پینٹنسن ورک میں میں مہارت رکھتا ہوں اپنے اور تقریباً چالیس سال سے میں یہ پینٹنگز بنا رہا ہوں کچھ تصویریں مہیروں لگ جاتے ہیں اور کچھ تصویر جو ہے دنوں میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور کچھ تصویر اگر میں اپنی طور پر اگر کوشش کروں اور اگر کوئی ایسا ہو تو میں آپ اگر ایک چائے کا کب پیئے تو میں دوران بھی اس تصویر کو کمپلیٹ کر سکتا ہوں زمانہیں قدیم سے مسوری کا فن تسلسل سے جاری ہے اور اسی فن پر فطرتاً وہ فنی دسترس حاصل کر رکھی ہے اشرف راہی نے کہ جن کے ہاتھوں سے بنے فن پاروں کو دیکھنے والے ان کو داد دیئے بغیر نہیں رہ سکتے پیشے کے لحاظ سے فوٹوگرافر اشرف راہی نے اپنے اس محبوب مشغلے کو نہ صرف کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے بلکہ اس کی ترویج کیلئے بھی ارادہ رکھتے ہیں چھوٹے سے برشیس کے ساتھ رنگوں میں جان ڈالنے والے اشرف راہی پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کے عشق میں اسیر ہو کر فن مصوری کی شروعات کرنے والے اس مہان مصور کا کہنا ہے کہ وہ فطرت کے تمام رنگوں کو یکجہ کر کے ہر طرح کی تصویر بنا سکتے ہیں مگر بھٹو خاندان سے عشق اور ان کی لازوال محبت نے انہی کی تصاویر بنانے کو ترجیح دے رکھی ہے زیادہ تر میں جو ہے بھٹو صاحب کی فیملی سے جو ہے ان کی میں تصویریں بناتا رہا ہوں کیونکہ جس وقت میں یہ پینٹنگ سیکھا کرتا تھا اس زمانے میں زیولک کا دور تھا اور پیپس پارٹی کے مطلب بھی یہ سمجھ لے کہ بھٹو صاحب جیل میں تھے اور بڑی تحریک بگر چلا کرتی تھی تو میں بھٹو صاحب کی تصویریں اس وقت سے میں بنا رہا ہوں یعنی بھٹو صاحب کی جو تحریک چل رہی تھی اس وقت زمانے میں میں بہت چھوٹا تھا تقریبا میں سمجھتا ہوں 12-13 سال کی میری عمر تھی اور میں اپنے استاد کے ساتھ کام کیا کرتا تھا تو بھٹو صاحب کی فانسی کے بعد بہت زیادہ جو ہے بھٹو صاحب کی پینٹنگز پر ہر چیز پر پابندی تھی تو میں اس زمانے میں بہت چھوٹی عمر میں تھا تو اپنے استاد کے ساتھ میں یہ تصویریں بنا رہا تھا تو پلیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی فنے مصوری ایک خوبصورت اور بہترین رنگوں میں گھرا ہوا پیچیدہ مشکل آئے اور اس مشکلے پر مہارت حاصل کر رکھی اشرف راہی نے رنگوں میں جادو گری سے جان ڈالنے والے اشرف راہی وہ گمنام مصور ہیں جن کے فن پارے سکھر سمیت ملک کی مشہور عمارتوں اور گھروں کی دیواروں کی زینت بنے ہوئے ہیں دی میرر ٹیم پاکستان دیواروں کی زینت بنے ہوئے ہیں